اردو نیوز چینل صاف صاف لفظوں میں کہا کہ مسلمانوں سے ان کیا حق رادہی چھین لیا جانا چاہیے ان کے اس غائر آئینی اور کومنل بیان کی سبھی اپوزیشن جماعتوں نے مضمت کی ہے کیا اس طرح کے بیان دینے والوں کے خلاف کڑی کاربائی نہیں ہونی چاہیے موڈی حکومت میں کیا اقلیت اسی طرح حملے کا شکار ہوتے رہیں گے کیا ملک فاشدم کی طرف پڑھ رہا ہے انہی موضوعات پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینل صحافی اور ساسی تدکار جناب آسدردہ صاحب آپ کالوی سمیں اسٹوڈیو میں خیر مقتب ہے ان کے علاوہ ہمارے ساتھ کئی لیڈران اپوزیشن اور بی جی پی کے بھی ہمارے ساتھ فون لین کے دریگفتگو میں شامل ہو رہے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا خصوصی پروگرام حالات حاضرہ بی جی پی رکنے پارلیمنٹ ساکشی مہراج نے ایک بار پھر متنازع بیان دیتے ہوئے شیو سینہ کے رکنے پارلیمنٹ سنجے راوت کے مسلمانوں سے ووٹنگ کا حق واپس لینے کی ایشو پر ان کی حمایت کی ہے اور کہا ہے کہ اس ملک میں محبھرائی کی سیاست نہیں چلے گی اس کے علاوہ ساکشی مہراج نے یہ بھی کہا کہ ملک میں خاندانی منصوبہ بندی کو سختی سے نافذ کیا جانا چاہیے ساکشی مہراج کا بیان سنجے راوت کے شیو سینہ کے ترجمان اخبار سامنہ نے شائع مضمون کے بعد آیا ہے جس میں سنجے راوت نے اویسی برادران کو نشانہ بناتے ہوئے لکھا تھا کہ مسلمانوں سے ووٹنگ کا حق چھین لینا چاہیے میرے صحیح ہوگی پارٹی شیو سینہ نے کیا کہا ہے کہ میں ساکشی ہوں فرنگ میں نے اسے دیکھا نہیں پر اتنا تو میں جانتا ہوں تشتی کرنے دیش کا سرمناس کر کے رکھ دیا ہے موڈی اصور ہو گیا ہے اب اس دیش میں تشتی کرنے کی راجنیتی نہیں چلے گی کیونکہ تشتی جب سے دیش آجا دوا تب سے لے کر تشتی کرنے کے آدھار پر یہاں سب کچھ ہوتا رہا تشتی کرنے کے آدھار پر کسی جاتوی سے اس کی لڑکی کے لئے بجیفہ دے دیا جائے گا جاتوی سے اس کی لوگوں کو سبیدہ دے دی جائے گی ہندو کے مندر پر ٹیکس لگ جائے گا اور دوسرے کہیں آترا کرنے جائے گے تو ان کو چھوٹ ملے گی تو اس دیش میں تشتی کرنے سرمناس کر کے رکھ دیا ہے تو جو شفصینا ہو جو ساتشی مہاراجوں جو باجتا ہو ہمارا عمد یہ ہے کہ تشتی کرنے کے آدھار پر دیش میں راجنیتی نہیں آئی آپ کو دکھاتے ہیں کہ شفصینا لیڈر سنجے راؤت نے سامنا میں چھپے کولم کے بعد کیا کہا تھا جب تک کہ ہور بینک کی ٹھیکے داری کچھ لوگوں کے پاس رہے گی تب تک مسلمانوں کی بھلائی نہیں ہوگی نہ ان کا وکاس ہوگا یہ بات شفصینا برمو بالا ساتھ تھاکری جی نے ہمیشہ کہی ہے اس لئے بالا ساتھ نے کہا تھا پندرہ سال پہلے ایک دنے مسلمان سماس کا ہورٹنگ رائٹ اگر آپ چھین لے گے کچھ سالوں کے لیے تب سب کو پتا چلے گا یہ مسلمانوں کی ٹھیکے داری ہے نا متوں کی بند ہو جائے گی اور سبی جو نیتا ہے مسلمانوں کے وہ جمعن پر آ جائے گے ادھر ایم آئی ایم کے صدر اور ہیدر آباد سے رکھنے پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے کہا کہ کوئی بھی اقلیتوں کو حق رادہی سے محروم نہیں کر سکتا انہوں نے کہا کہ مودی سرکار کا اصل ایجنڈا سب کے سامنے آ رہا ہے پڑائی منسٹر ایک اور بات کرتے ہیں یہ ایک بات کرتے ہیں تو ہم تو اچھی چیز ہے کہ یہ اصلی اپنا چہرہ عوام کے سامنے لارہے ہیں اور ہندوستان کی عوام اب سونجے گی کہ بھئی ان کو ہم نے اوڈ دیا تھا یہ تو اخلیتوں سے اوڈ چھین لینے کی بات کر رہے ہیں حق کے اوڈ چھیننے کی بات کر رہے ہیں اب بھومت وہ یہ لوگ تائید کر رہے ہیں مہراجتہ میں بھی اور دلی میں بھی موڈی کیابنٹ میں بھی منتری ہے ان کے فڈ نویس کیابنٹ میں منتری ہے تو یہ گورنمنٹ میں ہیں اب گورنمنٹ کو فڈ نویس گورنمنٹ کو اور موڈی گورنمنٹ کو یہ بتانا پڑے گا افیشلی کہ کیا وہ اس سے متفق ہیں کیا اگری کرتے ہیں اگر اگری کرتے ہیں تو کیا کرنے والے ہیں اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر کیا اکشن لیں گے ہمارے ساتھ اسٹڈیو میں بات چیت کے لئے گفتگو کے لئے موجود ہیں سینئر جنرلیسٹ اور پولیٹیکل انیلسٹ ایسر دردہ صاحب اور فون لائن کے لئے گفتگو میں شامل ہو گئے ہیں کانگریس ریڈر ساتھ صدیقی صاحب اور گتر پردیش بی جی پی کے ترجمہ سپوکس پرسند چینر موہن جی آپ تمام حضرات کا خیر مقتب ہے چینر موہن جی آپ کیا کہیں گے جس طرح سے سنجے راوت کا بیان آیا ہے اور اس کی حمایت کر رہے ہیں ساکشی مہراج اور آپ کی پارٹی جیسے پچھلی مرتبہ ہوا تھا کہ آپ کے پارٹی کے کئی لیڈران کئی ایمپیز منسٹرس نے اس طرح کے الٹے سیدھے کانٹروورشیل بیان دیئے تھے مسلمانوں کے خلاف بیان دیئے تھے تو پارٹی نے کہا کہ نہیں یہ ان کا اپنا بیان ہے ان کا انڈیویجول بیان ہے ان کا ذاتی بیان ہے اس سے پارٹی کا کوئی لینا دینا نہیں پھر ساکشی مہراج نے اسی طرح کا بیان دیا سنجے راوت کے بیان کی حمایت کی ہے کہ مسلمانوں سے ووٹنگ رائٹس چھین لیا جانا چاہیے کیا کہیں گے آپ چندر بہن جی ایک دم اوفیسیلی پوری طریقے سے اس پشتہ ہے اوفیسیلی اور انوفیسیلی پوری طریقے سے اس پشتہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس ایک بھارت فریشت بھارت بھارتی انٹہ پارٹی بھی اور سرکار بھی سب کا ساتھ سب کا وکاس کے پر پرتود ہے وہی ہماری کارپدتی ہے وہی ہماری پریڑنہ ہے وہی ہمارا سنکلپ ہے اس میں کہیں کوئی کسی کو بھی کسی کو بھی اس میں کوئی سپیس نہیں ہے ایک لائن اس پشت ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس لیکن آئیے بات اس بات کے بعد دیود مسلمانوں کو یقین نہیں ہو رہا ہے جس طرح سے آپ کی پارٹی کے لیڈر ان پیز منسٹرس بیان دیتے رہے ہیں نہیں نہیں ان کے بیانوں کا کوئی مطلب نہیں ہے کیسے مطلب نہیں ہے آپ کے وزرازم جو پرائم نسٹر مریند مودی صاحب خاموش ہو جاتے ہیں پارٹی کا سرکار کا بیان جو دینے کے لیے ادھکرت ہیں وہی ادھکرت ہیں وہی لائن ہیں وہی پشت ہے اس میں کہیں کوئی بالکل بھی کوئی سمجھوتا نہیں ہے اور خود آدھر نے سدھن کے اندر بھی کہا ہے سدھن کے باہر بھی کہا ہے جن لوگوں کو جو ادھکرت ہیں ان کی پشت ہے سب کا ساتھ ساتھ آپ کی بات میں نے مال لیا کہ جو ادھکرت ہے انہی کے بیان کو مانا جائے گا تو کیا آپ کی پارٹی ان لیڈران کے خلاف کوئی کاروائی کرے گی سخت قدم اٹھائے گی اگر آپ کی پارٹی ان لیڈروں کے خلاف اپنے جو ایمپیز ہیں آپ کے ان کے خلاف سخت قدم اٹھاتی ہے کاروائی کرتی ہے تو بھروسہ بڑھے گا کیوں نہیں آپ سخت قدم اٹھاتے ہیں ہر آلت میں ہر آلت میں بات چیز کی جائے گی اور اور کڑے قدم اٹھائے جائیں گے کسی کو بھی جو پارٹی کی سنکلپ نہ ہے پارٹی کا سنکلپ ہے اس میں سے کہہ رہا ہوں سب کا ساتھ سب کا وکاتھ ہماری پرتوزتہ ہے اور اسی پر ہم سرکار بھی کام کر رہی ہے اور اسی پر پارٹی کام کر رہی ہے آپ کے پاس آتے ہیں چینر مہنجی ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ کانگرس ٹیڈرز ساتھ صدیقی موجود ہیں ساتھ صدیقی صاحب جس طرح سے بیان مسلسل آتے رہے ہیں بی جی پی اور جو سنگ سے جڑے لوگ ہیں سنگ پریوال سے جڑے لوگ اس کے بعد وزیراعظم نریندر مودی صاحب کا بیان آتا ہے لیکن زیادہ تر خاموشی وہ اختیار کی رہتے ہیں جس سے شاید ایسا لگتا ہے لوگوں کو کہ ان کی پارٹی کے اس طرح کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کا حوصلہ بڑھتا ہے اور وہ مسلسل اس طرح کے بیانات دیتے ہیں شیف صلح کے بیان سے ڈسٹنس کر لیا دوری تو ضرور اختیار کر لی بی جی پی نے ہے لیکن اپنی پارٹی کے امپیز ساکشی مہراج جیسے لوگوں کے خلاف کاروائی سخت نہیں کرتے ہیں تاکہ عام عوام کا بھروسہ پڑھے کہ ایسے لوگ جو اگر بیان دیں گے اس طرح کے بھڑکاؤں بیان دیں گے تو ان کے خلاف کاروائی ہوگی یہ نظرہ بھی تک نہیں آیا ساد صدیقی صاحب بڑے عجیب کشمکش کے دور سے گزر رہا ہے پچھلے چند دنوں میں جس طریقے سے بھاجپا کے لیڈران کے جو بیان آئے اور اس کے اوپر بھاجپا کے جو پرتی کری ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں آج جب شفصینہ کا یہ بیان آتا ہے اور شفصینہ یہ مسلمانوں کے لیے یہ بات کہتی ہے تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو وہ آپ کے آئین اور کانسٹیٹوشن کے خلاف جا کر یہ بات کر رہی ہے شفصینہ کا جو چہرہ ہے وہ لوگوں کے سامنے جگ ظاہر ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج مہاراشتہ کے اندر اس صوبے کی اندر بی جے پی کے ساتھ علائی شفصینہ ہے دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ کیا بھاجپا اپنے علائی شفصینہ کو اپنے سے الگ کرتی ہے یا سامنا کے نیوز پیپر کو بین کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے ورنہ ہندوستان کو جس کٹ گھرے پر لاکر یہ لوگ کھڑا کرنا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ ملک کے لیے اور آنے والے مستقبل کے لیے بہت نقصان دے ہیں جس وقت میں آپ کے کسان حکمری سے مر رہے ہوں جہاں بھومی عدیگرین بل کے اوپر ملک اندر ایک بحث جاری ہو جس وقت ہم ملک کو آگے لے جا کر ایک سپریم پاور کرانے کی بات کر رہے ہوں وہاں اس طریقے کے بیان میں سمجھتا ہوں یہ ہندوستان کو کوسو تور دور پیچھے دھکیلنے کی بات چل رہی ہے اس پہ بہت سخت کاروائی میں سمجھتا ہوں ہونی چاہیے یہ ہونی تو چاہیے باتیں خوب ہوتی ہیں لیکن ابھی تک سخت کاروائی نظر نہیں آئی ہے بی جی پی کی جانب سے بھی نہیں اور محکومت کی جانب سے بھی نہیں جس باج پر ذکر کرتی تھی میں سمجھتا ہوں یہ وہی اچھے دینیں جس کا کانگریس نے ذکر کیا تھا کانگریس کو اس سے زیادہ کوئی اور امید نہیں تھی لیکن آج ان بیانوں کے بعد میں سمجھتا ہوں یہ پورا ملک سمجھ چکا ہے کہ اس طریقے کے بیانوں سے یہ لوگ صرف اور صرف ملک کو پیچھے دھکل رہے ہیں اور یہی وہ اچھے دن تھے جس کے بارے میں باج پا بات کرتی یعنی یہی وہ اچھے دن تھے جس کے بارے میں بی جی پی بات کر رہی تھی کہ ملک میں فرقہ وارہ جو ہماہنگی ہے اس کو خراب کیا جائے یہ آپ کا کہنا ہے آپ فور لائن پر بنے رہے ہیں ساتھ صدقی صاحب آپ کے پاس بھی آتے ہیں چندر مہن جی بھی ہمارے ساتھ لائن پر جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈی میں گفتگو کے لیے موجود ہیں سینئر جنرلسٹ اور پولٹیکل انیس اسدردہ صاحب اسدردہ صاحب آپ کے کیا خیالات ہیں جو کیونکہ ملک میں نریندر مودی صاحب کا نعرہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سکس سو پچیس کرونے لوگوں کی ترقی کی بات کرتے ہیں انکلوسف ترقی کی بات کرتے ہیں لیکن جس طرح سے انہی کی پارٹی کے لیڈران انہی کی انہی کی حکومت میں شامل انپیز اور منسٹرز اس طرح کے کانٹروورشیل اور کومونل بیان دیتے ہیں کانسٹیٹوشن کے خلاف بیان دیتے ہیں جو یقیناً کانسٹیٹوشن کے خلاف بیان جو ہے وہ ملک کے خلاف بیان کے مترادف ہے تب کوئی کاروائی سخت نہیں ہوتی ہے آپ کیا کیسے ریاکٹ کریں گے اس پر دیکھیں میرا یہ کہنا ہے کہ کچھ پارٹیاں چاہے وہ شیو سینہ ہو بی جے پی ہو یا ایم آئی ایم ہو یا اور پارٹیاں ہوں افسوسناک پہلو یہ ہے کہ وہ کوئی اقلیتوں کو بھرکانے کی بات کرتا ہے کوئی اکثریت کو بھرکانے کی بات کرتا ہے جہاں تک موجی سرکار کا سوال ہے تو میں سمجھتا ہوں اس نے بھی اپنے دونوں ہاتھ میں لڈو لے رکھے ہیں ایک طرف وہ نعرہ لگاتی ہے سب کا وکاس اور سب کا ساتھ جی لیکن ایک اس کا اس نے ایک ایسا بھی جو مطلب بہت سخت گیڑ ہندو تو وادی ایمٹی ہیں جیچہ وہ آگری وہ جو ہیں آپ کے ساکشی مہاراج یا راوت جی یا اور دوسرے لوگ گری راج سنگھ تو انہیں چھوٹ بھی دے رکھی ہے کہ تم ایک ہاتھ میں لڈو رکھو کوٹروں کو کی سببندی جو ہے وہ دھرم اور مذہب کے نام پر ہو یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے لیکن میں ایک یہاں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم امبیٹ کر جی کی ڈاکٹر امبیٹ کر جی کی بھیمراو امبیٹ کر جی کی جانتی منا رہے ہیں جو ہمارے فادر آف انڈین کانسٹیٹوشن تھے ہم آرگنائزیشن آرگنائزر نے اور پانچ جنلے نے ان پر خصوصی شمارے نکالے ہیں سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر بھیمراو امبیٹ کر نے جو آئین دیا تھا اس میں سب اقلیتوں کو اکثریت کو دلیتوں کو عورتوں کو مردوں کو سب کو یکسہ حقوق دیئے تھے آج اس پر چھوٹ کی جا رہی ہے تو ہمارا جو وہ ہے اس وقت سنگ کا وہ اور حکومت کا بھی وہ دو رخی پالیسی ہے یہ طرف یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ ہم سب کا ساتھ دیں اور سب کا وکاس کریں اور دوسری طرح یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ اس میں جو لیڈر ہیں ساکشی مہارا جیسے وہ ہندوٹ کے نام پر بھی لوگوں کو یقزار کریں یہ ہے آپ کا کہنا کہ جو ڈبل سپیک ہے اس پر اصل دقت وہی پر ہے چندر مہون جی آپ اتفدش بی جی پی کے ترجمان ہیں سپوکس پرسن ہیں آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ جو بات آ رہی ہے ڈبل سپیک کی کہ بات کچھ اور ہوتی ہے دکھایا کچھ اور جاتا ہے بات اندر سے عمل کچھ اور ہوتا ہے دونوں جیسے سدردہ صاحب نے کہا کہ دونوں ہاتھ میں ایک ہاتھ میں کامنالیزم کا لڈو دوسرے ہاتھ میں وکاس کی بات کی جاتی ہے وہ کہیں نہ کہیں سے اس پر لگام لگتی نظر نہیں آ رہی ہے کیا آپ کی پارٹی کے ان لیڈران ان امپیز منسٹرز پر لگام نہیں لگنی چاہیے جو اس طرح کے اپنے بیان سے بے لگام ہو گئے ہیں اگر ہم کہیں تو بیجا نہیں ہوگا کیونکہ وہ کانسٹوٹیشن کے خلاف بیان دے رہے ہیں اور کانسٹوٹیشن کے خلاف بیان دےنا ملک کے خلاف بیان دینا ہے ان کے خلاف کیا ملک کے خلاف کاروائی اور بیان دینے کترح کاروائی نہیں ہونی چاہیے چاندر مہنجی چاندر مہنجی ہمارے تھا گفتگو میں نہیں ہے ان سے رابطہ ہمارا ٹوٹ گیا ہے جیسے ہی ان سے رابطہ ہوتا ہے اس سوال کا ہم ان سے جواب جاننے کی کوشش کریں گے یہ بہت اہم سوال ہے جس طرح سے سنجیہ راوت نے بیان دیا ہے اور اس کی حمایت جس طرح سے ساکشی مہاراج نے کی ہے وہ سیدھے طور پر ہندوستانی آئین کانسٹیوشن کے خلاف وردی ہے مسلسل ایسا کیوں ہوتا ہے جو کانسٹیوشن کے خلاف ملک کے خلاف کا اس طرح کے بیان دے رہا ہے ان کے خلاف کاروائی نہیں ہوتی ہے کوئی خاموشی اختیار کی جاتی ہے یقینی طور پر اگر کاروائی ہوتی ہے تو اس سے لوگوں کا عوام کا بھروسہ بڑھے گا حکومت پر پارٹی پر بڑھے گا بھروسہ اور ہم امید کرتے ہیں کہ کاروائی ہوگی ساتھ صدیقی صاحب کیا امید کرتے ہیں آپ کاروائی ہوگی ان تمام اپیل کے بعد کیا اس پہلو پر حکومت نہیں سوچتی کہ اگر کاروائی وہ کریں گے تو عوام کا بھروسہ ہی بڑھے گا ان پر دیکھئے ابھی آپ بات کر رہے تھے بی جی پی کے ترجمان جو لائن چھوڑ کر جاتے ہیں یہ لائن کٹ گئی ہے میں آپ کو اس کے بی جی پی کے اتر پردیش کے بارے میں ہی بتاتا مزفرنگر کا دنگا یو پی کے ماتے پر ایک بہت بڑا کلن تھا اور تاریخ میں اتنا بڑا دنگا شاید ہی اتر پردیش میں ہوا جس جگہ پہ یہ دنگا ہوا اس ممبر اف پارلیمنٹ کو پرموشن کر کے پاقیدہ اسٹیٹ منسٹر بنایا گیا سنڈی بالیان سنڈی بالیان اس سے دل دن پہلے ایک بیان دیتے ہیں اور وہ ڈمکاتے ہیں کسانوں کو کہ جتنے تم لوگ اکٹے ہو کے آئے ہو اتنے آدمی تو میرے ہفتہ بڑھتے ہیں اسی طریقے کے بیان وہ دیتے ہیں کہ اگر تمہاری ہمت ہے تو تم کچھ کر کے دیکھو کسان کو جو کچھ کرنا ہے وہ اپنے بس پہ کرے یہ حالات اتر پردیش بھاچپا کریں کیونکہ وہ یہاں نہیں ہے لیکن اس لئے میں آپ کو یہ وضاعت کر رہا ہوں جہاں تک کی بات شف سینہ کی ہے شف سینہ یہ بیان دیتی آئی ہے شف سینہ نے محل خراب کرنے کے بعد ہی اپنے ووٹ کو الگ کیا ہے جی جی صدیقی صاحب آپ کے پاس ہم لوٹتے ہیں آپ کے پاس لوٹتے ہیں چندر مہن جی ہمارے ساتھ بی جی پی سپوکس پرسن اتر پردیش کے وہ شامل ہو گئے دوبارہ گفتگو میں چندر مہن جی ایک سوال یہ ہے کہ آپ کی پارٹی اور آپ کی حکومت اگر کاروائی کرتی ہے ان لیڈنا آپ کی پارٹی کے وہ لیڈر وہ امپیز وہ منسٹرس جو کانسٹیٹوشن کے خلاف بیان دیتے ہیں اور کانسٹیٹوشن کے خلاف بیان دینا کہیں نہ کہیں سے ملک کے خلاف بیان دے لے کے برابر ہے کیا ان کے خلاف کاروائی نہیں ہونی چاہیے یہ بہت سخت معاملہ ہے کیا شف سینہ جس طرح کا بیان دے رہی ہے کیا وہ کانسٹیٹوشن کے خلاف نہیں ہیں کیا آپ اس کے ساتھ الائی بنے رہیں گے نہیں دیکھئے یہ سارے وشے کیندریہ سنصدیہ بورڈ کے وشے ہیں اس پر ہمارے جیسے لوگ کوئی پرتریہ نہیں دے سکتے اس پر کیندریہ سنصدیہ بورڈ کے پروکتہ ہی بول سکتے ہیں اور وہ ہی بولیں گے باقی پارٹی کی جو لائن ہے اور دیس میں دیس میں وکاف کی راجنیتی ہو رہی ہے اور اس وکاف کی راجنیتی میں عورود پیدا کرنے کا کام کانگریز کر رہی ہے اور وہ جی کیا عورود اور رکاوٹ پیدا اس سے نہیں ہو رہے جس طرح کے بیان سے ماحول بگا لینے کی کوشش کی جاری ہے اس طرح کے کومنل بیان سے بی جے پی نے جو الفسنگ کے کون کے لئے کیندر سرکار نے جتنا الفسنگ کے کون کے لئے کام کیا ہے مانی نجمہ عبداللہ جی کے نیتوت میں وہ عبود پورو ہے اتحاسک کام ہو رہے ہیں ہم قرآن اور کمپیٹر ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں کمپیٹر کی چڑھ جا کر رہے ہیں ان کو لاغو کرا رہے ہیں تو کہیں ایسا نہیں ہے الفسنگ کے کون کے ابھی مدرہ بینک کی ساتھنا ہوئی ہے اس میں الفسنگ کے کون کے لئے بیسیس پراتمکتہ دی گئی ہے جی ان تمام کے باوجود ان تمام کو مانتے ہوئے چنر مہن جی ایک بات اگر سخت کاروائی ہوتی ہے آپ کی پارٹی کے ان لیڈران ان امپیز ان منسٹرز کے خلاف تو بھروسہ بڑھے گا مانیوٹیز کا بھروسہ بڑھے گا پوری ملک کی عوام کا بھروسہ آپ کی گورنمنٹ سینٹرل گورنمنٹ پر بڑھے گا بی جی پی پر بڑھے گا سینٹرل گورنمنٹ پر بھروسہ بڑھ رہا ہے اور بھروسے کا پرچائق ہے کہ ایم جی اکبر جی جیسے لوگ اور باقی لوگ بڑے بڑے ودوان سارے لوگ ساتھ میں ہیں سارے لوگ کام کر رہے ہیں اور وکاس کی راجنیتی ہو رہی ہے اور وکاس کی دسامیں دیس آگے بڑھ رہا ہے اور سب کا ساتھ سب کا وکاس پرتبط دیتا ہے اس کو پوری طریقے سے لاغو کیا جائے گا اس میں کہیں کوئی کوٹر نہیں ہے ہم چاہیں گے ہم تمام لوگوں کی دعا ہے کہ جو بڑنا رہا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس وہ ہو اور پوری عبانداری سے ہو ملک کا ماحول خراب نہ ہو اس کے ساتھ سب کا ساتھ سب کا وکاس ہو پوری ترقی ہو یہ ہم بھی چاہتے ہیں ہم بھی دعا کرتے ہیں لیکن جو لوگ ملک کا ماحول خراب کرتے ہیں اپنے بیانات سے ان کے خلاف سخت کاروائی کا بھی ہم تمام لوگوں کو مطالبہ کرنا چاہیے اور امید بھی کرنی چاہیے کہ ان لوگوں کے خلاف کاروائی ہوگی بہت بہت شکریہ چندرموہن جی لکھنو سے ہمارے فون لائن کے ذریعے ہمارے پروگرام حالات حاضرہ میں شامل ہونے کے لئے اور ساتھ صدیقی صاحب آپ کا بھی ہمارے پروگرام میں فون لائن کے ذریعے شامل ہونے کے لئے بہت بہت شکریہ آسدردہ صاحب اسٹوڈی میں گفتگو کے لئے موجود ہے بریک کے بعد ہم آئیں گے حالات حاضرہ میں تو اسی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے اور دوسرے پارٹی کے لیڈران کا کیا رد عمل ہے سنجے راوت کے اس بیان پر کہ مسلمانوں سے ان کا ووٹنگ کا حق چھیل لیا جانا چاہیے اور اس پر جو ساکشی مہراج کی تائید ہے اس کے تمام پہنوں پر دوسرے پارٹی کے لیڈران کی کیا رہا ہے اور اس پر ہم گفتگو اور اس پر بحث بھی کریں گے فوراں حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد عالمی سمعے میں آپ کا پھر خیر مطلب ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پرگرام حالات حاضرہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں حالات حاضرہ میں جو شیف سینہ لیڈر اور شیف سینہ کے راج سبح کے امپی سنجے راوت کا بیان آئے ہے کہ مسلمانوں سے ان کے ووٹنگ کا حق ان کے حق ارادہ ہی چھین لیا جانا چاہیے جو یقیناً کانسٹوٹیشن کے آئین کے خلاف ہے اور اس پر بی جی پی کے چنگ لیڈران کا ریاکشن آیا ہے اور ساکشی مہارا جیسے لیڈر نے لیڈران نے اس کی تائید کی ہے اور کہا کہ ہاں ایسا ہونا چاہیے اس پر ہم بحث کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں گفتگو میں شامل ہیں سینئر صحفی اور ساسی تدقال صدردہ صاحب اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ گفتگو میں فون لائن کے ذریعے شامل ہو رہے ہیں مفتی مکرم صاحب بھی کانگریس کا کہنا ہے اس طرح کی بیانوازی والوں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے وہیں بی جی پی نے سنجے راوت اور ساکشی مہارا جیسے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے پہلی بات تو جو لوگ ایسا بولتے ہیں وہ بھارت کی اسپیتہ بھارت کے سنسکار سنسیدی کو نہیں سمجھتے دوسرا یہ سوباغی کی بات ہے کہ نہ ہمارے سمویدھان کے انترگت نہ کانون کے انترگت یہ سمبھو ہے اس لئے کوئی کچھ بھی کہے وہ سمویدھانی اور گیر کانونی ہی رہے گا تیسرا یہ مدہ صرف شفصینہ کا نہیں ہے سب سے پہلی جواب دے ہی ہے قرآن منتری اور بی جے پی کی ان کے بہت نکٹم کٹ بندن کے پارٹر ہیں کیا ٹھوس ایکشن لیں گے سوائے وقتبیوں کے وہ اس پرکار کی گھنونے آپسی بیمنس سے فیلانے والے اسامویدھانی گیر کانونی وقتبیوں کے بشے میں یہ دیش سمیدھان سے چلتا ہے کسی کے سمپادی کیے لکھنے سے کسی کے بھاشنگ دنے سے یہ دیش نہیں چلتا ہے یہ ان کا اپنا نیجی بیان ہے ہم اس میں بسواس نہیں کرتے اور جو اٹھارہ سال کی اپنی عمر پار کر چکا ہے اس کو اس دیش میں بوٹ دینے کا ادھکار ہے یہ دیش ایک سو پکسی سور جنتہ کا دیش ہے ہمارے ساتھ ایک سٹڈیو میں وادشیت کے لئے موجود ہیں اساتھ رضا صاحب اور فون لین کے درے گفتگو میں شامل ہو گئے ہیں مفتی مکرم صاحب آپ کا خیر مقدم ہے مفتی مکرم صاحب مسلسل اس طرح کے بیانات گدشتہ دس مہینوں دس مہینوں میں جو نو دس مہینوں میں آتے رہے ہیں کہیں سے اس پر لگام لگتی نظر نہیں آرہی ہے کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ بی جے پی اور حکومت دونوں سخت موقف اختیار نہیں کر رہے ہیں وادر آدم کا بیان ضرور آیا ہے درمیان میں لیکن کوئی سخت کاروائی ان کی پارٹی کے لیڈران کے خلاف ان کی پارٹی کے انپیز کے خلاف ان کی پارٹی کے وزرہ کے خلاف جنہوں نے اس طرح کے امید کی جانی چاہیے کاروائی اگر ہوتی ہے تو بھروساگ کیا نہیں بڑھے گا عوام کا مسلمانوں کا دیکھئے افسوس یہی مدار ملکی جیسے مالے میں کیانسور میں بھی یقین جلایا اور کئی دفعہ انہوں نے کہا اور آرائیسس والوں نے بھی یہ کہا کہ ہمارے ہاں دھرم کا بھید نہیں ہے اور سارے دھرم بالوں کے لیے ہمارے ہاں سواگت ہے لیکنی اور کرنی میں بڑا فرق ہو رہا ہے اور بہت افسوس کی بات ہے جس طرح کی باتیں ہوتی ہیں ہمارا مانس کیا ہے کہ اس سے سلمانوں کا خود نہیں بگڑتا بھارت سرکار سے کرنا ہے بھارت کی ایمیج باہر خراب جا رہی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ پانچ سال کے لیے جو لوگوں نے ووٹ دیا تھا موٹی جی کو تو وہ تو بالکل اپنے آپ کو تھگاوہ محسوس کر رہے ہیں کہ ایک سال گزرنے والا ہے لیکن ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی صرف بیان 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 یوجنا اور یوجنا پہ یوجنا نہیں نہیں جو چیزیں آ رہی ہیں تو یہ بہرحال ہم تو یہی مانتے ہیں کہ ان پہ لگام لگنی چاہیے ان کے خلاف کا روائی ہونی چاہیے اور بھارت کا جو کانسٹیوشن ہے اس کا عادر ہونا چاہیے اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ان کے خلاف کا روائی ہونی چاہیے مفتی مکرم صاحب وزیراعظم نریندر مودی صاحب کا جو نعرہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس ایک سو پچیس کروڑ لوگوں کی ترقی کی بات کرتے ہیں اپنے آپ میں بہت زبردست بہت پاورفل یہ بات ہے یہ نعرہ ہے کیا ایسے ماحول میں جب انہی کی پارٹی کے لیڈران انہی کے سنگ پریبار سے جڑے لوگ اس طرح کی بیان بازی کر کے ملک کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کریں فرقہ برانہ ہم آہنگی تو بگارنے کی کوشش کریں ایسے میں کس انویسٹمنٹ کی امید کی جانی چاہیے ہم اتنے غیر ممالک کا دورہ کرنے کے بعد ہم انویسٹمنٹ کی بھی امید کریں گے اور ملک کا ماحول خراب ہوگا ایمیج خراب ہوگی شبیہ باہر میں خراب ہوگی تو کیسے یہاں انویسٹمنٹ ہوگا کیسے ترقی ہوگی پھر ترقی تو درچار جو ترقی ہو چکی ہے وہ بھی رک جائے گی اور یہ ایک سو پچیس کروڑ کی جو بات ہے نرندر موٹی جی نے بھی بولی ہے اور آدھر سے کہ جسے ہیں انہوں نے بھی ابھی دو چار دن پہلے اسی بات کو کہا ہے ایک سو پچیس کروڑ کی بات کری ہے سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کری ہے لیکن ان کو بیان دے رہے ہیں یہ کوئی اتفاقش بات نہیں ہے مجھے لگتا ہے کوئی پالیسی میٹر ہے اور کچھ لوگوں کو اس لیے چھوڑ دیا گیا ہے اور ان کو کچھ نہ کچھ لوگ شہد کرنے والے موجود ہیں یا تو ہم یہ مان لیں کہ بی جے پی کے اندر لیڈرشپ نہیں ہے خیادت نہیں ہے بی جے پی اب بے سر اپیر کی پارٹی ہو کے رہ گئی ہے نہ اس میں پریزیڈنٹ کی سنی جا رہی ہے نہ سیکریٹریز کی سنی جا رہی ہے نہ پردان منتری کی کوئی ویلیو رہ گئی ہے یا تو ہم یہ مان کے چلیں یا پھر یہ کہ وہ لوگ زیادہ شکتی شالی ہے اور حکومت اور یہ لوگ کافی کمزور پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اگر یہ مان لیتے ہیں کہ وزیر آدم کمزور پڑھ رہے ہیں یہی ڈاکٹر منمون سکھ پر اعلان ساتھ سے وہ بہت کمزور پردان منتری ہیں اور یہ حالات یہ بتاتے ہیں کہ آج کل بھی پردان منتری بہت کمزور پڑھ چکے ہیں تو بہرحال اس سے کوچھ ہونے والا نہیں ہے اور یہ لوگ اپنے آپ میں بیچارے کہہ 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 سوچ کے مر جائیں گے لیکن مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں ہے بھارت کا کوئی نقصان نہیں ہے اور جہاں تک بھارت کے مسلمانوں کی وفاداری کا سوال ہے تو ہمارے ہم مینسٹر راجتہ سنگ بھی کہہ چکے ہیں پردان منتری بھی کہہ چکے ہیں اور آج ہی کے اخبار میں لیکن مفتد و قرم صاحب مجموعی طور پر ملک کا نقصان ضرور ہے جو اس طرح کے بیانات دینا فولین پر بنے رہی ہے آپ سبقا آپ کے پاس آتے ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈی میں موجود ہیں سینئر صاحبی احساسی تدکار اسد رضا صاحب ان سے جانت اسد رضا صاحب کیا ملک کا مجموعی نقصان نہیں ہو رہا اس بات کو کیوں نہیں حکومت یا پارٹی بی جی پی سمجھ رہی ہے کہ مجموعی طور پر ملک کا ہی نقصان ہو رہا ہے اس سے کسی کمیونٹی کا نقصان کرنے کی جو کوشش کی جاری اس طرح کی جو بیانبادی کی جاری اس طرح کے کومنل بیان جو دیے جارہ ہیں انٹی کانسٹوٹیشن جو بیان دی جارے سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے ملک کی شبی خراب ہو رہی ہے میرا ایک سوال یہ ہے جو ہماری سیکلر پارٹیاں ہیں چاہے کانگریس ہو سماجبادی پارٹی ہو جنتہ پارٹی ہو اور دوسری پارٹیاں ہیں ایک کرنوی ہو رہا ہے کمیونس پارٹیاں ہوں ان سب کا بی ایس پی ہو یہ سب زبانی تو جمع خرج کر رہے ہیں جو جو کیوں آج تک ان پارٹیوں نے مل کر سپریم کورٹ میں یہ خاص نہیں دی کہ جو انٹی کانسٹویشن بیان دے رہے ہیں سنشاکشی مہاراج ہوں یا راوتزی ہوں ان کے خلاف دیش دروہ کا مقدمہ قائم کیا جائے یہ کیوں نہیں ہو رہا یہ زبانی بحث کیوں ہو رہی ہے میں زبانی بحث سے کسری ہوگا یہ ہو رہی ہے اخباروں میں میڈیا میں سوال یہ ہے کہ کیوں کوئی یہ پارٹیاں جو سیکلر کہہ رہے ہیں اپنا آپ کو میں نے جو بتایا ابھی مارک سوالی ہو کانگریس ہو بی ایس پی ہو کوئی بھی ہو تو یہ پارٹیاں جو ہیں ایم آئی ایم ہی ہے کیوں نہ ہو یہ سب سپریم کورٹ میں کیوں نہیں جا کے یہ کرتی ہیں کہ آئین ٹی آئین ٹی کانسٹویشن آئین ہند کی خلاف وردی کی جا رہی ہے اور اس طرح کے بیانی دیا رہے ہیں ان کے خلاف کاروائے کی جائے حکومت یا آر ایس ایس یا بی جے پی سے توقع کرنا میں سمجھتا ہوں بلکل فضول ہے نہیں ہوگی ایسی کاروائے کی مفتی مکرم صاحب کیا امید کرتے ہیں آئندہ اب آپ جو اب تک کا دس مہینے کا سفر رہا ہے اس کے بعد دس گیارہ مہینے جو ہوئے ہیں اب کتنی امید رکھتے ہیں آپ اس طرح کے معاملوں میں کاروائی کی دیکھیں امید تو کچھ نہیں رہ گئی ہے اور جس طرح سے بات سامنے آ رہی ہے یہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑے بد امنی پھیلانے والے بیانات ہیں یہ تو ان کے خلاف کاروائی ہو ابھی جو اسد رضا صاحب نے کہا تو سو فیصد ہی بات صحیح ہے کہ جو سو کالڈ سیکولر پارٹیز ہیں ان کو اس کے بارے میں ایکشن لینا ہوگا اور وہ ان کا تو فرض ہی ہے اپوزیشن کا تو فرض ہی ہوتا ہے کہ وہ غلط ہی کو اصلاح کرنے کے لیے وہ میدان میں آتے ہیں اور سپریم کورٹ اور آئی کورٹ کا سہارہ لیتے ہیں تو یہی حل رہ گیا ہے کہ یہ سیکولر پارٹیز جو اپنے آپ کو کہتی ہیں وہ بھی اور جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں چاہے وہ ایم آئی ایم ہو کوئی دوسری پارٹیز ہو وہ بجائے اس کے خالی دیبیٹ میں حصہ لیں ہمیں اور آپ کو قانونی کاروائی بھی کرنی پڑے گی اور ہم بہرحال پرزان منتری کو تو گیارہ مہینے سے دیکھی رہے ہیں تو پھر بھی ہم امید کرتے ہیں کہ ضرور ان لوگوں کے خلاف ہماری حکومت کاروائی سے یعنی امید ہم کرتے ہیں کہ وزیراعظم نریندر موڈی اب بھی کچھ نہ کچھ سخت اقدام کریں گے ایسے بیانات اور ایسے کے خلاف اور ایسے لیڈران کے خلاف جو اس طرح کا بیان دے کر کومنل بیان دے کر انٹی کانسٹوٹوشن بیان دے کر ملک کا محول خلاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم اپوزیشن سے بھی امید کرتے ہیں کہ اپوزیشن اپنا رول ادا کرے سیکلوزم کی دہائی دینے والے تمام اپوزیشن اپنا جو جیسے کی رائے آئی ہے تمام مہمانان کی طرف سے کہ ان کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے ان کو چیک انڈ بیلنس کا خیال لکھنا چاہیے وہ اگر اقدام نہیں کریں گے تو بیلنس کیسے برقلار رہے گا جو بھی نظام ہے حکومت کا نظام ہے اس میں بہت بہت شکریہ مفتی مکرم صاحب فون لینڈ کے دریئے حالات حاضرہ میں شامل ہونے کے لئے عصد روز صاحب آپ کا بھی سٹوڈی میں تشریف لانے کے لئے اور حالات حاضرہ میں شامل ہونے کے لئے بہت بہت شکریہ جو آکٹر خالد رضا صاحب آپ کا بھی شکریہ حالات حاضرہ میں ابھی بس اترا ہی آپ عالمی سمیں کو انٹرنیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں لاغ آن کریں www.samailife.com فیلال خالد رضا کو دیجئے اجازت مگر آپ دیکھ کے رہیے عالمی سمیں موسیقا موسیقا